السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے متعلق بات کریں گے اور جو روایتیں آتی ہیں ان کو جمع کریں گے اور جن روایتوں پر کلام ہیں ان کو بھی یہاں جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو ابتدا کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کا قد اتنا لمبا تھا ایک کہا جاتا ہے کہ ان کے پیر زمین میں اور سر آسمان میں ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا سر بادلوں کو چھوٹا تھا جس کی وجہ سے ان کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے اور پھر ان کے بیٹوں میں سے ایک کے بال گرے ہوئے تھے یعنی موروسی طور پر وہ بھی بغیر بالوں کے پیدا ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد بہت زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے ان کا سر آسمان کو چھوٹا تھا اس لئے وہ آسمان میں فرشتوں کی تذبیع اور ان کی دعائیں سنا کرتے تھے جس سے ان کو تسلی اور تسکین ہوتی مگر فرشتیں ان کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے تھے اور ان سے دور بھاگتے تھے اس پر آدم علیہ السلام نے اپنے قد کے متعلق اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قد تیس ہاتھ کے برابر کر دیا تیس ہاتھ سے مراد عام ہاتھ ہے مگر ایک کمزور قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ تیس ہاتھ آدم علیہ السلام ہی کے ہاتھوں کی پیمائش ہے اب قد کے کم ہو جانے کے وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی تذبیر اور دعاوں کی آواز آنی بند ہو گئی جس سے وہ بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی فریاد کی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے آدم میں نے ایک گھر اتارا ہے جس کا تواف کیا جاتا ہے یعنی فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں جس طرح میرے عرش کا تواف کیا جاتا ہے اس گھر کے پاس بھی اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے اس لئے تم بھی اس کی طرف جاؤ اور اس کا تواف کرو اور اس کے پاس نماز پڑھو یہاں یہ ذکر آیا ہے کہ فرشتے عرش کا تواف کیا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فرشتوں کی شان یہی تھی کہ وہ عرش کا تواف کیا کرتے تھے اور اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد فرشتے بیت المعمور کا تواف کرنے لگے تھے جیسا آپ سے پچھلے دروس میں بیان کیا گیا غرص یہاں جس گھر کا ذکر ہے اس سے وہی خیمہ مراد ہے جو آدم علیہ السلام کے لئے اتارا گیا تھا یہ امکان بیان ہو چکا ہے کہ یہی خیمہ بیت المامور شاید رہا ہوگا بہرحال آدم علیہ السلام کے قد کے متعلق ایک اور روایت یہ ہے کہ جب وہ اتارے گئے تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا یعنی سکسٹی حضرت آدم علیہ السلام کے اس قد کی مناسبت سے جتنے لمبے ہاتھ رہے ہوں گے ان کی پیمائش کے مطابق ساتھ ہاتھ کا قد تھا اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے جس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد خود ان کے ہی ہاتھوں کی لمبائی کے حساب سے تھا وہ ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر یعنی جنکتو پیدا کیا اور ان کا قد ساتھ ہاتھ کا تھا یعنی حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جتنا بڑا پیدا کیا تھا ویسے ہی دنیا میں بھیج دیا ان میں یہاں کوئی نشو نماء اور بڑھوتی نہیں ہوئی بلکہ جس وقت ان میں روح ڈالی گئی تھی اسی وقت ان کو کامل اور بڑا بنایا تھا یہ معنی اس لحاظ سے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر بنایا تھا لیکن یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات کے ساتھ بنایا تھا کہ سننے والا علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا اختیار رکھنے والا بولنے والا سننے والا دیکھنے والا سوچنے والا عقل و شعور رکھنے والا بہرحال یہ دونوں معنی کے لحاظ سے یہ بات ابن خزیمہ کے اس قول کے خلاف ہوتی ہے جو حضور کے سرشاد کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ حضور تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا علیہ السلام کو اس صورت پر بنایا ہے اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ مشابہت ہوگی اس کی شکل یعنی اس شخص کی جیسی شکل کے تھے وہی صورت اس میں آئی ہے یعنی حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاص آدمی کی شکل و صورت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر بنایا مطلب نہیں کہ جنکتوں یا اپنی صورت یا صفات پر بنایا مگر ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہری طور پر سمجھ میں آنے والی نہیں جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا اس کی تائیت اس حدیث سے ہوتی ہے جو مرفوع حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اور چڑائی ساتھ ہاتھ چڑائی ساتھ سیون ہاتھ اور قد ساٹھ یعنی سکسٹی اس لئے علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب آدم کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے پیر زمین پر سراسمان میں تھا اس کے بعد اللہ نے ان کا قد کم کر کے ساٹھ ہاتھ کے برابر کر دیا مگر یہ بات صحیح حدیث کے ظاہری معنی کے خلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے آدم کو شروع ہی سے ساٹھ ہاتھ کے برابر قد کا بنایا تھا اور یہی بات صحیح ہے تو پچھلی روایت بہت ضعیف ہے کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ آسمانوں تک چھوٹا تھا اور پھر ان کا قد ریڈیوس کیا گیا یہ بات صحیح حدیث کے خلاف ہے تو روایت یہی جو ہے علماء کے ہاں صحیح سمجھی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام ساٹھ ہاتھ کے بنائے گئے اور اسی حالت میں زمین پر اتارے گئے آدم علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ وہ بے داری کے جوان تھے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ مرد یعنی بے داری کا ہوگا جنت والوں کی صفت کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح بغیر داری والے ہوں گے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے جدہ ہونے کہ غم میں آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے داری کے بال آئے مگر یہ روایت درست نہیں ہے کیونکہ داری سب سے پہلے جس انسان کے نکلی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں بہرحال یہ چند روایات تھیں جن میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری روایتیں سنتے ہیں اور اس میں کنفیوشن ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے وہ تمام روایتیں جمع کی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علماء کے نزدیک ان میں سے زیادہ تر صحیح روایت کونسی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ